آج آئیے میرے ہم نشی کی 29 اپیسوڈ جس میں دکھایا گیا ہے کہ درہ زہی وہ پریشان ہے یعنی اس نے خواب دیکھ ہوتا ہے برا خجستہ کو لے کر اور وہ بیٹھا پریشانی میں آلم بیٹھا ہوتا ہے کہ وہاں پہ مورے آتی ہے اس نے پوچھتی ہے کہ تم رات کے اس وقت کیوں بیٹھے ہو تو وہ کہتا ہے کہ میں نے برا خواب دیکھا ہے آپ کلی بکرہ منگواہ کا صدقہ دے اس کے اور اس کو واپس بلوالے اس کے ڈاکٹری کمپلیٹ ہو چکی ہے کیونکہ جب سے وہ شہر گئی ہے مج سکون کی نیند نہیں آئی ہے تو وہاں اس کو مورے سمجھاتی ہے کہ اس کی ڈگری کمپلیٹ ہونا والی ہے کچھ دنوں میں اس کو ڈگری مل جائے گی تو وہ واپس آ جائے گی یہاں پہ دکھاتے ہیں کہ جو حادی ہے اس کو اس چیچز آئے ہیں اس کو دخمی ہو آئے اور اس نے دیکھا رہی تھا کہ اس کو بوٹل ماری کس نے تھی یہاں پہ سب سمجھ رہے ہوتے ہیں ڈاکٹر شہریہ اور ڈاکٹر سبیقہ کہ اس نے کوئی ایسی حرکت کی ہے جس کی ایسے خجستہ نے اس کو بوٹل ماری ہے اور اس کی جو ہے اس چیچز آگئے ہیں حسن ڈاکٹر شہریہ اور ڈاکٹر سبیقہ ملے پہنچتے ہیں حادی سے اور اس سے خیر خیرے والوں کو گٹتے ہیں آئیما گھر پہ ہوتی ہے اور آئیما کو گھر کی ملازم باتی ہے کہ جو ہے آپ سوری تھی رات کو اور رات کو اس طرح کا واقع ہو گیا تھا اس چیچز آئے ہیں ان کو اور وہ ہسپل سے گھر بھی آگئے ہیں تو وہاں پر دکھاتے ہیں کہ آئیما کو ٹیجن ہوتی ہے کہ آخر اینبل ڈینر میں ایسا ہوا کیا تھا کہ یہ سب واقعہ جو ہے وہ حادی کے ساتھ پیش آ گیا یہاں پر جو ہے حسن ڈھمکی دیتا ہے خجستہ کو کہ تم جو ہے کچھ بھی ہو جائے میرا نام کسی سامنے نہیں لگی ورنہ تمہارے ساتھ بہت برا کروں گا لیکن خجستہ یہاں بھی دبتی نہیں ہے اور کہتی ہے تمہیں کچھ بھی برا کرنا ہے تو کرو میرے ساتھ میں یہاں پر میں اب دکھاؤ جو کچھ دل پہرے پہلے تم میرے ساتھ کر رہے تھے اور تم میں اگر حمد ہے تو تم نے تو تم نے یعنی اس کو بہت سناتی ہے اس کی حرکتوں پر دبت کی بلکل بات نہیں کرتی ہے اور وہاں پر جو ہے حسن کو غصہ آ جاتا ہے یہاں پر دکھاتے ہیں کہ خجستہ کو لگتا ہے کہ اس کی وجہ سے اس کی موجودگی سے جو ہے حادی کی جن کو خطرہ ہے وہ کہتی ہے بی آج سے کہ میں واپس جا کر جو ہے جو درغزائی سے شادی کر لوں گی کیونکہ درغزائی اور حادی کی محبت فرق ہے حادی جو ہے وہ میری محبت میں اپنی جان دے سکتا ہے جبکہ درغزائی جائے وہ اب میری جان لے لے گا اور اور میرے کبر بیٹھ کر بیٹھ کر بی روئے گا تو آپ پر بیٹھ سمجھاتی کہ تم جو ہے مرنا پسند کروں گی اتنا خیار پڑھنے کے بعد اتنا سا خوش کرنے بعد تمہیں مرنا قبول ہے تو کہتی ہے کہ میری میری ایسے کہ ڈکٹر حادی کو خطرہ ہے تو میں یہ نہیں چاہتی کہ میری ایسے کو بھی خطرہ ہو یہاں پر دکھایا ہے کہ ہم روز جو ہے شانزے کو گفت دیتے ہیں ان کے درمیان تعلقہ صحیح ہو گئے ہیں ہاں شانزے بھی بہت خوش ہے اب اور شانزے اس کو شانزے کی گفت لے گاتا ہے شانزے کہ کہتی ہے اپنے ہاتھ سے وہ ہار لگاتا ہے اس کو ہاتھ اپنے ہاتھ سے ہار پناتا ہے پیناتا ہے وہ خوش ہو جاتی ہے اس کے لئے کمرے پھول سچ جاتی ہے کہ اس سے پھول پہ بہت پسند ہے پوچھتے ہیں پوچھتے ہیں کہ بلکی صاحب تمہیں ملا کیا تھا کہ جو ہے وہ جو ہے اسے تمہا کے نہیں بتایا تو وہ کہتی آپ بیعہ سے پوچھ لیں وہ بیعہ کے سامنے میں پاس آئی تھی اور اس نے بیعہ کے سامنے ہی مجھے بولتا ہے کہ آپ نے مجھے لیب میں بلایا ہے تو وہاں پر جو ہے وہ سب کچھ بہتی ہے سچ بہتی ہے کہ کسی طرح حسن نے اسے بڑل پھیکی تھی جو کہ اس کو لگ رہی تھی لیکن وہ اس کو بچائی چکر میں حادی نے اس کو بچایا تو وہ حادی کو ہی لگ گئی دورٹر شہریہ جب یہ سن لیتے ہیں تو دورٹر شہریہ گھر آتے ہیں اور حسن کو خوب سناتے ہیں وہ کہتا ہے مجھے بہتا شرمیندی کی شرمیندی کی یہ ہے کہ میرا بیٹا جو ہے اس کے ذہن میں اسے خلا دیتے ہیں کہ وہ ایک لڑکی کا ریپ بھی کر سکتا ہے اس طرح کی اس کے ذہن میں ذہن جاتا ہے اس کی اور یہ بات جو ہے اپنی ماں گستان نے قبیمت کرنا وہ زندہ کبھی نہیں بچ پائے گی کیونکہ میں تو برداشت کر گیا لیکن وہ جو ہے اس بات کو برداشت ہی کر پائے گی کہ تم ج جو ہے وہ کہتے ہیں کہ میں نے جو ہے وہ اس کو قبول کر لیا ہے خجستہ کو پہلے یعنی کہ اس کو قبول کر چکا تھا خادی قبول کر چکا تھا اب میں بھی کو قبول کر چکا ہوں اور اس کے آنے سے پہلے اس گھر میں آنے سے پہلے تمہاری جو ہے وہ موجودگی میں جو ہے اس گھر میں میں نے جاتا کہ تم اس گھر موجود رہو تمہیں جو ہے بھار بھیجے گا میں نے امریکہ بھیجے گا پلان کر لیا ہے تم اپنی تیاری کرو میں تمہیں بھار بھیج رہا ہوں اور پھر وہ یہ بات جو ہے وہ بتاتے ہیں اپنی بیگ پہلے بھی ہم نے پہلے بھی بچپ نے غلطی کی تھی تو وہ کہتے ہیں اس وقت ہم لوگ نادم تھے لیکن اب جو ہے اس کے لئے بہت زوری ہے کہ وہ باہر جائے تھوڑا اکیلہ رہے گا تو اس کو دماغ کیوئے اکل جو تھوڑا ٹھکانے آگی دکھایا ہے کہ دونوں اداس بیٹھے ہو ہوتے ہیں ڈاکٹر آئیما اور حسن جو ہے وہ کافی اداس بیٹھے ہو ہوتے ہیں کیونکہ دونوں کی جو پرنگ ہے بری طرح فیل ہو چکی ہوتی ہے آئیما سے بولتی ہے بھائی میری تو وجہ سمجھ باتی ہے تم کیوں دست بیٹھو تو کہتا ہے کہ اس نے اس پہاڑا نے مجھ سے جو ہے تم سے جو ہے وہ حادی چھین لیا اور مجھ سے میرے ماباپ چھین لیا بڑی اچھی قسمت ہے لیکن اب جو ہے اس کو میں چھوڑوں گا نہیں نہ وہ میرا سے بچ سکے گی وہ وہاں پر جو ہے وہ اس کے ذہنے کو دماغ میں پلیننگ آتا ہے اور جو ہے وہاں پر اس کو مزید آئیما بھڑکاتی ہے کہ کہاں گئی تمہاری ساری باتیں ہیں اور تم نے جتنی بڑی 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 باتیں کی تھی تو وہ کہتا ہے کہ میں جو ہوں اس سے بدلہ دونوں گا یہ سب دکھایا ہے پھر نیکس میں دکھایا ہے کہ جو درخ زائی ہے وہ بات کر رہا ہے اپنے بھائی امروز سے وہ کہتا ہے کہ ہمیں یہاں پر ایک ہسپیتال بنا چاہیے عورتوں کا ہسپیتال تاکہ خجستہ جو ہے وہ یہاں پر عورتوں کو علاج کریں اور یہاں پر جو ہے یعنی کہ اس کے لیے کوئی مشکل نہ ہو تو وہاں پر امروز کہتا ہے کہ تم جو ہوں یعنی کہ یہ بات خجستہ کی حضرت کہہ رہا ہوں محبت نہیں ہے یعنی کہ میں اس کی پروہ کرتا ہوں تو میں اس لئے بات کہہ رہا ہوں کہ یہاں پر ہمارے شہر میں ایک عورتوں کو ہسکتان ہونا بہت زوری ہے دکھاتے ہیں کہ ڈاکٹر ہادی ڈاکٹر شہریار جو ہے وہ اپنی بہن سوبیہ سے صاف صاف کہہ جاتے ہیں کہ ہادی اور آئیمہ کی شد نہیں ہو چکتی سوبیہ بہت زیادہ غصہ کرتی ہے تو اس پر ڈاکٹر شہریار غصہ میں کہتا ہے ٹھیک ہے پھر میں آج ہی ہادی اور آئیمہ کا نگاہ کر دیتا ہوں اور وہاں پر جو ہمیں نیکس محیطہ دکھایا ہے یہاں پر جو ہے وہ غصہ میں سنایا ہے لیکن وہ شادی کریں گے نہیں کیونکہ ان کو اچھا سا جان چکے ہیں اور اس بات کو سمجھ چکے ہیں کہ ہادی کی جو پسند ہے وہ خجستہ ہے اور خجستہ سے بہتر اس کے لئے کوئی چوائس ہونے سکتی وہ خود بھی اس بات کو پسند کر یعنی پسند کرتے ہیں کہ خجستہ جو ان کی بہو بنے اب وہ اس بات کو قبول کر چکے ہیں اب وہ اس بات کو کس طرح منوائیں گے اپنی بہن سے اور آئیمہ سے کیونکہ ابھی آئیمہ جو ہے وہ ابھی ایک دو اپنے ہیں یعنی اور زیادہ چال چلے حرکت پوری کرے گی کوش کرے گی کہ کسی طرح سے اور مزید گندی ہوگی ہادی جو ہے بس وہ میرا ہو جائے کیونکہ اب وہ حسن کو بھڑکا رہی ہے اور جب یہ بات ڈاکٹر شہریار کو ڈاکٹر سبی کا علمائے گی تو ان کو بیٹا بگڑا ہوگا ہے اس کو مزید بگاڑنے میں جو آئیمہ پر کردادہ کر رہی ہے تو یہ بات آئیمہ کے حق پر بہت بوری چلے جائے گی آگے کے اپی 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 سوڈ میں دکھائیں گے یہاں پر جو ہے درگزائی کا جو ہے وہ چھوڑا سا نمٹا وہ تو ہے لیکن درگزائی جو پڑھائی نہیں ہے یہاں پر وہ ڈاکٹر بن چکی ہے دونوں کے شانزے اور امروز کے اچھی بات یہ کہ دونوں کے بیچ سب کو ٹھیک ہو چکا ہے تعلقات بھال ہو چکے ہیں اور اب جو ہے اب جو مسئلہ جو اب سامنے آئے گا وہ ہادی اور اس کا آئے گا درگزائی کا اور خجستہ کا اب ان تینوں کے بیچ میں اسٹیوری ہماری جو ہے وہ آگے کی اسٹیوری جو ہے وہ گھومے گی اور کیونکہ ڈاکٹر شہریار بھی ہیں وہ شہریار نے آج کیچ بھی چکے ہیں اپنے بیٹے سے کہتے ہیں کہ میں جو ہوں خجستہ کا رشتہ لینے کے جانے کیلئے تیار ہوں تم جیسے ٹھیک ہو جاؤ گی تو میں اور تمہیں ماں جو ہے تمہارا رشتہ لے کر ٹوٹر خجستہ کے گھر والوں کے پاس جائیں گے اس کا رشتہ لینے کے لیے جب تک درگزائی زندہ ہے یا اس کے ساتھ کوئی ٹریجیڈی نہیں ہوتی تو خجستہ کا مشکل دکھا جیتا ہے ایک ہی صورت میں خجستہ کا حاجی سے رشتہ تیار ہوگا جب یا تو درگزائی کی موت دکھائیں گے اس میں یا وہ دکھائیں گے یا پہاوج ہوگیا یا جو بھی ہوگیا یا اس کو کوئی نیگیٹیف چیز دکھائیں گے جا کے تاکہ جب خجستہ کا جو ہے وہ رچان اس کے گھر والے جو ہیں وہ حاجی کی طرف مائل ہو ورنہ جب تک درگزائی زندہ ہے سب کی جو ہے توجہ وہ خجستہ اور درگزائی کی طرف ہوگی تو درگزائی کی گھر والے ہیں اچھا بھی ہمیں دیکھیں گے جو درگزائی سے مجھے واقع ہوگا نا وہ بہرام سے ہوتا 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 آ رہا ہے بہرام جو ہے وہاں پر ایک فائر ویر مارے گا ظاہرہ سے پہلے حملہ کر چکا ہے حملہ کر چکا ہے وہ سب کا غصہ ان لوگ اندر موجود ہے اب وہ امروز پہ یعنی کہ درگزائی پہ نکلے گا اس کا غصہ کس پہ نکلے گا کیونکہ وہ جو ہے یہ بھی چاہ رہا تھا کہ خجستہ کی شادی جو ہے وہ اس ہو جائے کیونکہ وہ کہہ رہا تھا لڑکی بدلے لڑکی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ درگزائی امروز اس کو مار دے بہرام کو مار دے اور پھر جیل چلا جائے کچھ اس طرح کا سین ہوگا جو امروز اور بہرام اور درگزائی کی بیچ میں ہوگا ٹھیک ہے تو یہ تھا میرے امروز کی 29 اپیزوڈ کے حوال نیس کلپ پہ ہم مجید کسی درامی پہ بات کریں گے جب تک واجت اور مہر کو دیجئے اجازت اللہ حافظ